اسلام علیکم آج میں خاص طور پہ مخاطب ہوں اپنے تمام فیس بک کے جو ہمارے فینز ہیں اور جنہوں نے ہمارا پیج لائک کیا ہے اور جنہوں نے خاص طور پہ پچھلے کچھ دنوں میں ہمیں کافی زیادہ سپورٹ کیا ہمارے پیج کی ریچ بڑھانے میں اور خاص طور پہ ہر وہ شخص جس نے بھی ہمارا پیج لائک کیا ہے اور جو ہمارے پیج پہ آتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ہمیں سپورٹ کرتے ہیں آپ سب سے میں کچھ تھوڑی سی باتیں کرنا چاہ رہا ہوں جو میرے خیال سے آپ کے لئے بہت ضروری ہیں میں نے نوٹس کیا ہے کہ آپ کے پاس پوٹنشل ہے پوٹنشل ہے آپ کے پاس کچھ بھی نئی چیز سیکھنے کا کچھ بھی نئی اسائنمنٹ کو لے کے اس کو کرنے کا مثال کے طور پہ آپ نے اس چیلنج کو ایکسپٹ کیا کہ آپ ہمارے پیج کی ریچ کو بڑھانے میں ہمارا ساتھ دیں گے اور آپ نے اس کو کر کے دکھایا سو اسپیشلی وہ سب دوست جنہوں نے ہمارا ساتھ دیا لاسٹ کانٹسٹ میں حصہ لیا اور ون کیا ہم نے دیکھا کہ آپ میں بائی ڈیفولٹ ایک ٹیلنٹ ہے خدا کی طرف سے کہ آپ یہ کام کر سکتے ہیں کیوں نہ اس کو پروفیشنل ہی کرے کیوں نہ اس کو از اے پروفیشن بنا لیں پارٹ ٹائم پروفیشن بنا لیں یا اس کو سیکھنے کے بعد فول ٹائم پروفیشن بنا جا سکے اگر آپ اپنے گھر میں بیٹھ کے اپنی کنوینینس پہ اپنی موبائل ڈیوائس سے اپنے انٹرنیٹ کنیکشن سے ایک یا دو گھنٹے کام کر کے اچھی خاصی انکم جنریٹ کر سکتے ہیں پروبیلی دس ہزار سے لے کے پچاس ہزار روپے تک تو کیا برا ہی ہے لیکن پروبلم کیا ہے کہ ہم چیزوں کو پروفیشنل ہی نہیں کرتے ہیں ہم فن کے طور پہ تو کرنے کو تیار ہیں لیکن ہم اس کو تھوڑا سا ارگنائز طریقے سے نہیں کرتے ہیں مثال کے طور پہ اگر آپ سب یہاں جس میں یہ شوق ہے وہ سوشل میڈیا مارکٹنگ سیکھ لے کتنا آسان ہے آپ یوٹیوب پہ جائیں آپ کو ہزاروں ویڈیوز ملیں گی سوشل میڈیا مارکٹنگ کیا ہے کیسے کام کرتی ہے کیسے آپ نے اس سے بینفٹ لینا ہے کیسے اس کو بزنس میں کنورٹ کرنا ایک شخص بغیر ایک روپیہ انویسٹ کیے اپنا بزنس سیٹ اپ بنا سکتا ہے سوشل میڈیا مارکٹنگ کا اور وہ آپ ہیں آپ جیسے لوگ جو جن کے پاس ٹائم ہے آپ جیسے لوگ جو ینگ ہیں آپ جیسے لوگ جو سمہاو کالیفائیڈ ہیں کم کالیفائیڈ آئی ہیں زیادہ کالیفائیڈ ہیں اور پوٹینشل ہے شوق ہے opportunity ہے تو آپ کو چاہیے کہ آپ اس کو پراپرلی سیکھ لیں سیکھنے کے بعد پراپرلی کرنا شروع ہے سیکھنا کیا ہے سوشل میڈیا مارکٹنگ کے کچھ ٹولز ہیں جو ایٹ لیسٹ آپ لوگوں کو سیکھنے چاہیے اور اس پر آپ کی کمانڈ ہونی چاہیے مثال کے طور پر گرافک ڈیزائنگ اگر آپ گرافک ڈیزائنگ سیکھ لیں کتنا ٹائم لگے گا ایک ہفتہ دو ہفتے آپ نے illustrator Photoshop Corelra download کرنا ہے YouTube پہ اس کے tutorial دیکھنے ہے اس کے بعد آپ نے practice کرنی ہے کچھ لوگوں کو آپ نے free میں کچھ چیزیں بنا کے دینی ہے آپ کا حادثیدہ ہوگا آپ اس پر ایکسپرڈ ہو جائیں گے پھر اس کے بعد آپ نے Facebook ads لگانا سیکھنا ہے کہ اگر آپ let's suppose 500 روپے میں ایڈ لگاتے ہیں اس کی reach کیسے آپ نے decide کرنی ہے audience کون ہوگی frequency کیا ہوگی budget کیسے set کرنا ہے outcome کیسے measure کرنے ہیں کون سی ایڈ technique کس طرح کی marketing campaign کے لیے آپ کو choose کرنی ہے for example آپ کو just اپنا post دکھانی ہے page likes بڑھانے ہے leave generate کرنی ہے کیا کرنا ہے یہ بہت easy ہے پھر اس کے بعد اگر آپ کو let's suppose ہم ہی آپ کو کہتے ہیں کہ جی آپ کو ہم اپنے company کا social media marketing manager hire کر رہے ہیں آپ دنیا میں جہاں پہ بھی بیٹھیں آپ اپنے گھر بیٹھ کے یہ content اس frequency سے اس پہ upload کریں تو آپ کو چاہیے ایک اور tool for example بہت سارے ہیں لگن میں ایک نام لے رہا ہوں hootsuit hootsuit جو ہے یہ mobile app ہے اور اسی طرح سے اس کی website ہے جس پہ جا کے آپ free میں تین social media platform اس پہ configure کر سکتے ہیں اور paid میں چاہیے 20 40 50 platform configure کر سکتے ہیں آپ ایک post اس میں upload کریں گے تو سب جگہوں پہ چلی جائے گی چاہیے وہ آپ کے groups ہو pages ہو آپ کی timeline ہو whatever چاہیے چاہیے facebook ou linkedin ou twitter instagram whatever so اگر اگر tools آپ سیکھ لیں اور اس کو professionally کرنے لگیں اور اپنی ویب سیٹ بنا لیں اور اپنی یہ جو techniques آپ سیکھیں گے اس پہ آپ کی command ہونی چاہیے اور آپ different companies کو approach کرتے ہیں کہ میں یہ service offer کرتا ہوں آپ buy کرنا چاہیے تو most welcome آپ اپنے package بنائیں کہ یہ 5,000 روپے مہانہ 10,000 روپے 20,000 50,000 1,000 لاکھ اس میں وہ services آپ دے رہے ہوں گے تو دو سے 3 client بھی آپ اگر ایک مہینے میں لینے میں کامیاب تو یہ ساری situation دیکھنے کے بعد ابھی پیشلے ایک مہینے میں ہم نے observe کیا جس طرح سے سب لوگوں نے آکھے facebook page پہ ایکٹیویٹی بڑھائی i thought کہ آپ سے یہ بات کرنی چاہیے کہ آپ جسے گلگت سے بھی ہمارے ساتھ connected ہیں لوگ کوٹہ سے بھی connected ہیں گجران پہ may be as compare to lahore karachi islam bad opportunities come ہیں jobs come ہیں school colleges university hospitals come ہیں لیکن internet facility almost same ہے وہ connectivity تو آپ کو ساری opportunities دیتی ہے جو ایک lahore میں بیٹھے شخص کو ملتی ہیں اور ایک بہاول نگر میں بیٹھے شخص کو ملتی صرف problem کیا کام سیکھنا پڑے گا professionally کرنا پڑے گا commitment آپ کو اپنی پوری کرنی پڑے گی آپ کہتے ہیں جی کل آپ کو ہم یہ چیز ڈیلیور کریں گے لیٹس سپوس گرافک ڈیزائننگ ہے لوگوں بنا کے ڈیلیور کرنا ہے تو آپ کو کرنا پڑے گا جھوٹ سے دور رہنا پڑے گا commitment پوری کرنی پڑے گی quality کا کام ڈیلیور کرنا پڑے گا اور آپ literally literally ایک سال کے اندر transform ہو جائیں گے skill set بڑھ جائے گا آپ کے پاس پیسے کمانے کے جنون جائز طریقے آ جائیں گے اور آپ market میں اپنا نام بنا سکتے ہم آپ کو پرسنل ڈیولپمنٹ پوائنڈ آ ویو سے کوچنگ سیشن لینا چاہیں آپ اگر ویسے آکے ملنا چاہیں بزنس آڈی آز ڈسکس کرنے کے لیے ہمارا کیمپس ہمارا سٹیڈیو آپ کے لیے 9 to 5 5 days a week آویلیبل ہے بہت شکریہ آپ کا I wish you all سٹیو لیے نہیں لیے جعل Efda factors ڈیو لیے سٹیو توقع موسیقی